اسلام علیکم ناظرین آپ کا حوض محمد کمران ابھی حضرت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں وان ٹی وی ناظرین یہ ہیں شباد علی جن کا تعلق ہے چترال کے علاقے دینین سے ناظرین دینین چترال کا پسماندہ ترین علاقہ ہے جہاں پر تقریبا آٹھ سے نو ہزار قریب لوگ آباد ہیں ناظرین چترال کے علاقے دینین میں باقی چترال کے جو علاقے ہیں ان کی بنسبت بہت ہی کم ترکیاتی کام ہو رہے ہیں اور یہاں کے جو گلیاں اور جو سڑکیں ہیں ان کی نہایت خستہ حالت ہے کوئی بھی ترکیاتی کام یہاں پر نہیں ہو رہا تو شباز علی چونکہ دینین کے علاقے میں رہتے ہیں اور یہ گورنمنٹ کی جو بھی کر رہے ہیں ماشاء اللہ سے تو جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے علاقے میں کوئی بھی ترکیاتی کام نہیں ہو رہا اور یہاں کے جو غریب لوگ ہیں ان کی کسی قسم کی کوئی مدد نہیں کی جا رہی تو انہوں نے اپنے گاؤں کے چالیس سے پچاس لڑکوں کو اپنے گھر میں بلائے اور ان کے ساتھ ایک میٹنگ کی ہمارے گاؤں ہمارا جو گاؤں ہے وہ باقی چترال کی علاقوں کے منصبت بہت ہی پہ جا رہا ہے اور کوئی طرح کیاتی کام نہیں ہو رہا تو سب لوگ جو ہیں شباز علی کی بار سے متفق ہوئے یہ پھر انہوں نے پھر ووٹنگ کی کہ ہم جو ہے اپنی ایک سوسائٹی بناتے ہیں دینین یوت لاش ویل فیر سوسائٹی کے نام سے انہوں نے ایک تنظیم بنائی جس کے لیے ووٹنگ ہوئی اور ووٹنگ میں جنرل سیکٹری خزان جی اور صدر کے لیے ووٹنگ ہوئی جس میں صدر کے لیے سب نے شباز علی کو منتخب کیا پھر ان کی ٹیم اور یہ مل کر انجیوز کے پاس گئے ایم پی اے منیز کے پاس گئے کہ ہمارا ساتھ تعاون کیا جائے ہم اپنے علاقے دینین کے لیے ایک ترکیاتی کام کروانا چاہتے ہیں تو ان کی طرف سے ابھی ان کو دو مینے ہوئے اس تنظیم کو بنائی ہوئے لیکن ان کی طرف سے کوئی بھی ان کی مدد نہیں کی گئی اپنی ٹیم کی طرف سے انہوں نے خود سے پیسے گھٹا کیے اور اپنے گاؤں دینین کے قبرستان کے لیے یہ ماشاءاللہ سے چالیس پتھر لے کے آئے ہیں جن کی قیمت تقریبا پچاس ہزار تک بنتی ہے اور ماشاءاللہ سے انہوں نے دینین میں ایک آٹے کا سیل پوائنٹ بھی اوپن کر دیا ہے جہاں پر غریب جو لوگ ہیں دینین کے وہ ایک دن میں پانچ بوری اگر بازار میں اگر یارہ سو کی بوری مل رہی ہے تو وہاں سیل پوائنٹ سے نو سو رپے کی بوری آ کے لے کے جا سکتے ہیں تو شباز علی آپ ہمیں یہ بتائیں آپ کے مائنڈ میں یہ خیال کیسے آیا کہ آپ کا جو علاقہ دینین ہے وہ باقی علاقوں کے منصفے یہاں پر کم ترکیاتی کام ہو رہے ہیں اور آپ کو سٹینڈ لینا چاہیے تمام تر واقعہ ہماری ناظرین کے ساتھ شیئر کریں جی بہت شکریہ کمران بھائی آپ نے اپنے قیمتی وقت سے وقت نکال کر یہاں پر انٹرویو کے لئے تشریف لائی اس کے لئے میں آپ کا بہت مشکور ہوں تو میں اسلامباد میں رہا ہوں شہزادہ افتخار ایمینے چترال ایکسے میں نے تو وہاں سے میں واپس جب اپنے گاؤں لوٹا تو یہاں پر میں نے دیکھا بلکل ترقیاتی کام نہیں ہو رہے دینین کا ایریا جو ہے وہ بنیزباد دوسرے گاؤں کے بہت پیچھے ترقیاتی کام اس میں بلکل نہیں ہو رہے تو میں نے گاؤں کے اپنے جو یوت کے لڑکے ان کو بلائے اپنی گھر میں میٹنگ رکھی میں نے کہا یار یہ دینین کا جو ایریا ہے ہمارے دینین لش کا ایریا یہ بلکل دوسرے گاؤں کے بنیزباد بہت پیچھے یہاں پر گلیاں بلکل کچھیں ہیں جو غسل خانے کے پانی ہیں وہ جو راستیں اس میں لگے ہوئے ہیں میں نے کہا یار ان کو پختہ کرتے ہیں روٹ بلکل خراب ہے ان کی مرمت کرتے ہیں جو گاؤں میں روٹ ہیں آگے کے لئے بہت مسائل ہیں اگر گاؤں میں روٹ نہ ہو تو تو بہت سے ایشو یہاں پہ گئت تھے ہمارے گاؤں میں تو میں نے لڑکوں کو پلائے میں نے کہا یار چلو ہم اکھٹے ہو کے انجیو کے پاس جائیں گے ایم این ایس کے پاس جائیں گے تو ہماری بات پہ کافی وزن ہوگی چونکہ میں اکیلے جاؤں گا تو اس میں وزن نہیں ہوگی کیونکہ سیاسی لوگ جو ہیں وہ ووٹ کو بھی دیکھتے ہیں کہ آگے کام کرنے سے ہمیں کتنی ووٹ ملیں گے تو لڑکوں سے میں نے مشورہ کی تو انہوں نے کہا یار بلکل آپ نے جو سوچ کی وہ بلکل ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں تو چالیس پچاس لڑکے تھے پھر میں نے کہا یار یہاں پہ ایک صدر بنائیں گے ایک جنرل سیکٹر بنائیں گے ایک سینے نائب صدر نائب صدر اس طرح میں نے دس لڑکوں پر مجتمع لوگ کبینہ میں نے بنا لیا تو ووٹنگ ہوئی ہے وہ سارے لڑکوں نے کہا صدارت کیلئے آپ ہی ٹھیک ہیں تو مجھے صدر بنائے لیا امران خان میرے ساتھ جنرل سیکٹری ہیں اسفند یار سینے نائب صدر اور اسلام جعفر نائب صدر ہیں تو میں نے وہ کبینہ بنائے لیا پھر میں نے دوسری میٹنگ پر میں نے جو گاؤں میں ہمارے مسائل ہیں ان کے لئے میں نے لڑکوں کو گاہ کی یہ مسائل ہیں یہ ہم لے کے ایم پی اے کے پاس جائیں گے ایم این ایس کے پاس جائیں گے انجیوز کے پاس جائیں گے جو بھی ہمارے مسئلے حل کرے گا ہم آئندہ الیکشن میں بھی ووٹ اس کو دیں گے تو ایم پی اے کو بھی میں نے وہ لیٹر دی ہوئے عوامی کبستان کا ہمارا مسئلہ ہے پینے کے پانی کا مسئلہ ہے روٹ کا مسئلہ ہے تو سب کچھ میں نے اس کو لکھ کے دیا ہے لیکن ابھی تک کوئی اس میں کام نہیں ہوا ہے تو فوٹبال گراؤنڈ کے لیے بھی میں نے اس کو لکھ کے دی تھی تو اس میں فیلحال ہم کامیاب ہو چکے ہیں جو قبرستان کے لیے پتر لائے ہیں تقریباً وہ چالیس پچاس ہزار روپے ہم سوسائٹی کے تھوہ خرچہ کر کے وہ پتر لائے ہیں تو یہ آٹے کا سیل پوائنٹ نہیں تھا وہ چیوپل میں جا کے وہ آٹا لے کے آتے تھے دینی لیشٹ والے تو نو سو پچاس کا آٹا ملتا تھا تو دو تین سو روپے اس میں قرائے لگتے ہیں تو وہ بازار کے ریٹ سے اس طرح اس کو ملتے ہیں سرکاری آٹے سے ان کو کچھ بھی فائدہ نہیں تھا تو میں ایسی صاحب کے پاس گیا تو ان کو اپلیکیشن دی تو انہوں نے یہاں پہ بہت کم فیلحال بہت کم کہہ سکتے ہیں اس کو پانچ بورے ڈھیلے کے حساب سے ان کو کوٹا دیا تو یہاں پہ سیل پوائنٹ ہم نے بنا لی قبرستان کے لیے پتر لے آئے تو پھر ہم اپنی سوسائٹی کے تھوہ یہ گاؤں کے لیے کراکری کے سامان بھی لیا ہے اس سے عوام کو فائدہ پہنچ رہا ہے ابھی وہ جو فودگی ہوتی ہے یا ختم ہوتی ہے اس میں ہم کرسیاں ان کو دیتے ہیں ڈیچ کی وغیرہ سب کچھ سامان ہمارے پاس سے وہ ان کو دیتے ہیں فری میں وہ جاتا ہے جو شادی بیا کے موقع پر وہ ہم اس کو دیتے ہیں تو بازار کے بنیسبت بازار میں ابھی ڈھیلے کے حساب سے ایک کرسی کا بیز روپے ہے تو ہم چھ روپے پانچ روپے ان سے چارج لیتے ہیں یہ ڈیچ کی وغیرہ کا اگر بازار میں تین سو روپے ہے تو ہم ان سے ساو ایک سو پچاس روپے چارج لیتے ہیں تو میرے دینین لیشت ویلفر سوسائٹی کو لے کے میری سوچ یہ ہے کہ دینین جو پیچھے رہ گیا ہے ترقیاتی کاموں میں میں اپنے گاؤں کو آگے لے کے جاؤں چاہے مجھے ایم پی اے کے پاس جانا ہو ڈی سی کے پاس جانا ہو یا دوسرے انجیوز کے پاس جانا ہو میں ان کے پاس جاؤں گا پہلے بھی گیا ہوں دوبارہ بھی جاؤں گا اپنے گاؤں کے لیے ترقیاتی کام انشاءاللہ میں آگے بھی نکال لوں گا منشیات سے پاک کرنے کے لیے ہم اپنے نوجوانوں کو میری سوچ اپنی ٹیم کو لے کے میں نے سوچ کیا تو نیچے ہم نے فوٹبال گراؤن یہاں پہ نہیں تھا تو میں نے کہا یہ منشیات سے پاک کر لیں گے ہم لڑکوں کو فوٹبال کی طرف لے کے جائیں گے تو دنین میں فوٹبال گراؤن نہیں تھا تو میں اپنی سوسائیٹی کے تھوڑ فیلحال اس میں اپنی سوسائیٹی کے تھوڑ اگر پانچھے لگ روپے خرچہ تھا اگر وہ گورمنٹ گراؤن بنا لیتے تو زیادہ اس میں خرچ آتا تھا تو میں اپنی سوسائیٹی کے تھوڑ وہ بھی کر رہا ہوں وہ بالکل آخر مراہی میں داخل ہو چکا ہے اس میں جھالنگ کا کام باقی ہے لیویلنگ کا کام سب کچھ کمپلیٹ ہو چکا ہے تو اس میں بھی لڑکے فائدہ لے سکتے ہیں جو اس میں ٹولیمنٹ ہم کرائیں گے جو اس میں پیسے آئے گا وہ بھی میری سوچ یہ ہے کہ میں اپنے گاؤں کی ترقی کے لیے وہ استعمال کر سکتے ہیں دیوسری بات یہ ہے کہ گراؤن میں نے بنایا ہے لیکن وہ صرف گراؤن ہی نہیں ہے آگے کے لیے وہ آبادی یہاں پر بڑھ جائے گی اگر وہ گراؤن ہمارے پاس رہ گیا تو اس میں ایدگاہ بھی وہ ہم بنا سکتے ہیں نماز جنازے کیلئے بھی وہ جگہ ہمارے لئے مفید ہے تو میری سوچ یہ تو جو ایم پی ایم این اے جو ہیں وہ اگر ہمارے ساتھ تاؤن کرنا چاہیں تو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں میں تو ایم پی ایم این اے کے ساتھ رابطے میں ہوں وہ ڈیریکلی کال کے ثروبے ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں یا ہمارے گاؤں میں آکر ہمارے ساتھ بھی میٹن کر سکتے ہیں ہم اس کے ساتھ بھی جو ہمارے ساتھ فنڈنگ کریں گے ان کے ساتھ بھی ہم مدد کر سکے اگر کوئی ہمارے ساتھ فنڈنگ کرنا چاہے تو تمام چترال کے جو اوہد داران ہے ہماری ان سے روکیسٹ ہے کہ مصلاح سے شباز علی اپنے علاقے دنین کے لیے بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور آپ سب جتنا کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں اگر باقی جو لوگ ہیں اگر ان کی مدد کرنا چاہے تو ان کا نمبر سکرین پر آپ کسی قسم کے گروپ مدد کر سکتے ہیں تو آپ ان کی مدد کریں اگر آپ ان کی مدد کریں گے تو اس کا عجر علاقہ آپ کو دیں گے باقی ہوتے داران سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ان کی مدد کریں یہ اچھے کام کے لیے انہوں نے ایک تنظیم بنائی ہے تو آپ ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اس کام کے لیے اگر آپ ان کو اپریشیٹ کریں گے تو یہ مزید اپنے گاؤں کے لیے ترقیاتی کام کرائیں گے جیسے انہوں نے کہا کہ اگر کسی غریب کو پیسے کرز اگر چاہیے ہوگا تو یہ ان کو کرز بھی دیں گے اپنی طرف سے اور اگر کوئی جنازے بغیرہ حجز ہے تو اس کے لیے بھی ان کی امداد کریں گے تو بہت ساری آپ ماشاء اللہ سے آپ کر رہے ہیں اور آگے یہ تو آپ نے بتائیے ریسنٹلی آپ کریں گے لیکن اگر آپ کی مدد کوئی کرتا ہے تو آپ کی اگر اکاؤنٹ میں پیسے لگا آتے ہیں تو آپ نے اور کیا مانٹ بنائے ہو کہ آپ دینین علاقے کے لیے اور کیا کریں گے اگر ہمارے ساتھ کوئی اور تعاون کر لے تو ہمارے اکاؤنٹ میں پیسے آگئے تو جیسے آپ نے بھی ذکر کی ہے چھوٹے چھوٹے کرز بلا سوت ہم تیس ہزار بیس ہزار پچاس ہزار روپے جو مجبوردار ہیں ہم ان کی ضرورت دفعہ کر لیں گے چھوٹے چھوٹے کرزے گاؤں میں وہ لانچ کر لیں گے اور بھی جو بیمار ہیں ان کے ساتھ جو اسپطال میں جاتے ہیں کوئی تنخدار ہوتا ہے کوئی مزدرگار دیاریدار ہوتا ہے تو ان کے ساتھ بھی ہم تعاون کر سکیں ان کے ساتھ بھی اسپطال میں جا کے یا دوسرے شکل میں ان کے ساتھ بھی تعاون کر سکیں سو ناظرین آپ سب کو جتنے بھی دیکھنے والے ہیں وہ اگر ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو نمبر ہماری سکرین پہ ہے آپ ان سے رابطہ کر کے اگر آپ کسی قسم کی تحقیقات بھی کرنا چاہتے ہیں تو تحقیقات بھی آپ کر سکتے ہیں آپ ان کے علاقے میں آ کے وزید بھی کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے علاقے کی حالت بہت خراب ہے یہ اپنی گاؤں کے لیے انہوں نے سٹینڈ لیا ہے اور آپ سب جتنا بھی آپ مدد کر سکتے ہیں اپنی طرف سے آپ ان کی مدد کریں اور یہاں کے دران سے ہماری روکیسٹ ہے کہ ان کی مدد کی جائے ان کو فنڈ فرام کیا جائے تاکہ یہ اپنے علاقے کے لیے مزید ترقیاتی کام کرا سکتے ہیں تو امید ہے آپ کو ہماری آج کی انٹرسنگ ویڈیو بہت پسند رہی ہوگی اگر آپ کے پاس بھی اگر آپ بھی کوئی اس طرح کا نیک کام کر رہے ہیں یہ آپ کے پاس کوئی ٹیلنٹ ہے تو آبان ٹی وی میں ہمیں ان بوکس کر سکتے ہیں ہم آپ کے اس ٹیلنٹ آپ کے نیک کام کو عوام تک پہنچانے کے لیے اپنا پلیٹ فارم ہوئے کریں گے تو آج تک کے لیے اتنا ہی دیجئے اپنے مزید محمد کامران کو اجازت اللہ حافظ